یوم پاکستان پاکستان پر آج ملک بھر میں عام تحتیم تقریب اور شامناز کا اعتماع سیاستے اور مذہبی جماعتوں کی رہلیاں یوم پاکستان پر شکر پڑیاں گراؤن اسلام آباد میں مسلح فاج کی عظیب و شان پریڈ صدر آصف علی زرداری خصوصی بگی پر سوار ہو کر پریڈ گراؤن پہنچے وزیراعظم شہباز شریف کومیلیٹری پولیس کے دستے نے سلامی کی چبودرے تک پہنچایا آرمی چیف مسلح فاج کے سربراہن کی بھی شرکر تینوں مسلح فاج اور دیگر فورسز کے دستوں کا شاندار مسائرہ دشمن پر حیبت تاری جدید ترین میزائل تیارہ شکن توپے ٹینک اکیڈمی اساسوں کا دفاعی سسٹم جدید ترین ڈرونز اور برراک اسلامی کی چبودرے کے سامنے سے گزرے پریڈ ایوینیو میں ازاد کشمیر گلگت بلدستان چار صبح کے ثقافتی دنگ بکھر گئے تقریب وفاقی وزراء سفراہ اہم شخصیات عوام کی بڑی تعداد میں بھی شرکت ہمارے عامد کی خواہشت ملک کو کمزوری نہ سمجھا جائے ملک کو کمزور کرنے کے کسی بھی کوشش کے جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں صدر ملکت آسف علی زرداری کے پاکستان کی پریڈ کے موقع پر خطاب کہا ملکی سالمیت پر کوئی سمجھاتا نہیں ہوگا قوم کو آج بھی متعدد سیاسی سمادی اور معاشی چیلنج اس کے سامنا ہے سیاسی جماعت مسائل کے حل کے لیے اپنی سیاسی معافتات ایک طرف رکھیں قطعے میں عدم استحکام کی بڑی وجہ کشمین میں بھارتی مظالم ہے کشمینوں کو یاد دلاتے ہیں کہ پاکستانی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے صدر کا فرستینوں کی حمایت جاری رکھنے کا بھی اعلام عالمی برادری سے اسرائیلی مظالم رکھوانے کا مطالبہ سلامی پیش کرنے والے تینوں مسئلہ فاج کی دستوں میں رینجرز، پولس، سکواؤڈز، گرلز، گائیڈ اور ایف سی کے دستے بھی شامل تھے خاتین ریجمنٹس کی بھی یوم پاکستان کی پریڈ میں مہمانوں کو سلامی اور چیتے کی لپک چھپک رکھنے والے سپیشل سرویس گروپ کے حوصلہ من اور جنری سبوتوں کا حرآن آمادہ اور تیار کمانڈو دستہ وطن کے محافظوں کا عسکری قوت اور حربی صلائیتوں کا شاندار مظاہرہ یوم پاکستان پریڈ میں ایس ای جی کمانڈوز کی اللہ ہو کے فلک شگافت ناروں کے ساتھ سلامی پاک آرمی فضائیہ نیوی کے ہلیکاپٹرز کا بھی شاندار مظاہرہ کومہ ہلیکاپٹرز سے لٹکتے ایس ای جی کے جوانوں نے خوب دات سمیٹی پنجاب آزاد کشمی ریجمنٹ کے دستوں کی بھی سلامی انداز شیر خدا حضرت علی المرتضی حیدر قرار سے منصوب پاکستان ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کا جدید ترین ٹینک حیدر یوم پاکستان پر مسلح فاج کی پریڈ پاکستان آرم گور کے ٹینک حیدر کا سلیوٹ توپ خانے کے دستے کی پریڈ گراؤنڈ آمن مقامی تیار کردہ فتح ون اور فتح ٹو روکٹ سسٹم کا مارچ پاسٹ جو کہ سو فی سے درستگی کے ساتھ تمام طرح کے وار ہیڈز کو سات سو کلومیٹر تر ٹارگٹ پر لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے شاہین بان الفا بیلسٹک میزائل سسٹم زمین سے زمین پر مارک کرنے اور ٹھوس ایندھن کا استعمال کرنے والا یہ میزائل سسٹم آٹومیٹک پوزیشننگ لیولنگ اورینتیشن سسٹم سے دشمن کے لیے خطرے کی علامہ جدید ترین میزائل سسٹم کی نمائش یوم پاکستان کی پریڈ میں بابر مند کروز بے گائے سسٹم کا دستہ شریک شاہین ٹو شاہین تری بیلسٹک میزائل سسٹم کے دستے کی بھی شکر تیرہ سو کلومیٹر ریج کا حامل اوری میزائل سسٹم زمین سے زمین تک مار کرنے والے ابابیل میزائل سسٹم کی بھی نمائش پاک فضائیہ کا ائر ڈیفنس دستہ ونگ کمانڈر محمد احسن سی ہول کی قیادت میں اب سلامی کے چبوترے کی جانے بڑھ رہا ہے تیرہ دی ترین ٹی پی ایس سیویٹی سیون ریڈار ہے جو پانچ سو کلومیٹر کی دوری تک پرواز کرنے والے تیاروں کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے نیسٹ ایپ سنسر ڈیویزن اپنا تیار کردہ ٹری ڈی پیزڈ ایر ای ریڈار سسٹم ہے ملکی دفاع ناقابل تسخیر بنانے والے ائر ڈیفنس کے دستے بھی پریٹ کا حصہ جدید ترین ریڈار سسٹم اور مواصلات کے علاقے کے ساتھ کور آف انجینئرز اور کور آف سگنلز کے دستوں کا اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ پاک فضائیہ کے ائر ڈیفنس دستے کی سلامی پیش مقامی طور پر تیار کردہ ڈھونڈ تیارہ بھی خصوصی توجہ کا مرگز نمبر سیونڈ سکورن کے مراج تیارے سلامی کا خوبصورت انداز فضاؤں میں حیبت کی الغار یوم پاکستان پریڈ میں پاک فضائیہ کے لڑا کا تیاروں کی گنگرج ائر چیف کی قیادت میں فضائی پاسٹ کے دل دیلا دینوالے مظاہرے نے شریک آلہ تیرین قیادت اور مہمان کے دل جیت لیے مراج جی ایف سیونٹین تھنڈر ایف سولہ شیر دل دستوں نے فضا میں قوس قضا کے رنگ بکھیر دیے آسمان سے زمین کی طرف آتی ہوئی دھوئے کی یہ لکیریں مختلف رنگ کی یہ لکیریں جو دراصل جمپرز ہیں جو باہم ایک فارمیشن بناتے ہیں تصدق حسین پنگش آگے بڑھتے ہوئے ٹاغلز کو کھینچتے ہوئے بہترین لینڈنگ پریڈ میں ایس ایس ڈی کمانڈوز کے سکائی ڈائرنگ کے بھی چرچے فضا میں مختلف رنگ بکھیرتے کمانڈو پریڈ گراؤنڈ میں کامیابی کے ساتھ اترے سپیشل سرویسز گروپ کے دستے کی جنرل سے فری فال کا بھی مظاہرہ جنرل آفیسر کمانڈنگ نے وزیراعظم کو قومی پچھم پیش کیا فری فال ٹیم کا تعدد بھی کرایا